موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان جی میں ہو کے آگئی اسلام آباد سے پریڈ سے پہلی دفعہ زندگی میں 23rd مارچ کی پریڈ میں گئی ہوں لاتا مزا آیا اتنا زبردست ایکسپیرینس اور اتنا کمال ایر شو پوری ہی چیزیں بہت ایک سے کمال لیکن لائیو بیٹ کے وہ ایکسپیرینس میں نے پہلی دفعہ اویل کیا اور تھانکیو سو مچ جنہوں نے ہم انوائٹ کیا آئی ایس پیار نے ہم انوائٹ کیا تھانکیو سو مچ پاکستان زندہ بات پتہ ہے وہاں بہت کہ گوز بگ ایسے رونٹے کھڑے ہو رہے تھے اور پاکستانی ہونے پہ ایسا فخر ہو رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے پتہ ہے اس دن سب نے اپنے گھروں میں پریڈ لگائی بھی ہوگی اور جتنے بھی سارے پاکستانی ہیں وہ دیکھ کر پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ کیا کیا توپے ہیں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں واؤ مزا آگیا تو اسی لئے آج میں بہت فریش ہوں اور آج جنون کے ساتھ پروگرام شروع کرنے والی اور جنونی پروگرام بھی ہے جذبہ اور جنون دونوں ایک ساتھ ہیں کیونکہ جب بھی میں آپ کے سامنے شو لے کر آتی ہوں کوشش یہی کرتی ہیں ہم پوری ٹیم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کانٹینٹ لے کر آئیں جس سے آپ کی صبح کو ہم اتنی انجیٹک بنا دینا کہ آپ کا پورا دن یہ خود بخود لہروں کے ساتھ گزرتے جائے ساتھ ہزار ایک ہزار گیارہ نہیں سات ہزار ایک سو گیارہ سات ہزار ایک سو گیارہ بولیاں بولی جاتی ہیں اب یہ جو بولیاں بولی جاتی ہیں ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے یہ زبانیں جو بولی جاتی ہیں یہ ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں اور کسی کو کسی کی زبان سمجھ نہیں آتی ہے دو تین کومن زبان ہے جس کی وجہ سے ہم کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جو سب سمجھ جاتے ہیں اور وہ ہے چٹخارہ زبان کا چٹخارہ آپ دوسری زبان کے لوگوں کا چٹخارہ چٹکتے ہیں آپ کی زبان جو ہے اس کا چٹخارہ لوگ چکھنے آتے ہیں تو ان کے دھویں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں ریسٹرانٹ سے پوری دنیا میں الگ الگ کیزین ہے اور لوگ باقاعدہ آپ کو پتا ہے اس کو کھانے کے لیے چکھنے کے لیے ٹرائیول کرتے ہیں دور دور سے کھانا کھانے لوگ آتے ہیں جس بھی جس بھی کیزین کا زیادہ مشہوری ہو جاتی ہے پوپلیریٹی ہو جاتی تو وہ اس کو دور دور سے کھانے کے لیے آتے ہیں اب آپ کیا بات کر رہے ہیں میرے میاں پلہ مچھلی کھانے کے لیے ہیدرباد تک چلے جاتے ہیں دو گھنٹے کا سفرتائے کر کے کھانے کے شوق تو اسے کہتے ہیں اور آپ نے نواز شریف کے بارے میں تو سنائی ہوگا کہ وہ کیا کیا کھانے کھانے کھان جاتے تھے بہر آل میں آگے بڑھتے ہوں بہت بہت سارے بلوگرز فود بلوگرز ایسے ہیں جو سپیشلی کھانا چکھنے کے لیے ٹرائیول کرتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور اس کے بعد جب وہ چکھرے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ایکسپریشنز دے رہے ہوتے تو آپ اتنا کوئی آپ کو اتنی لالا چاہتی ہیں نا ان کی ویڈیوز دیکھ کر آپ کا دل چاہتا ہے اڑ کے وہیں پہنجو کھانا کھانے کے لیے اب اگر آپ مجھ سے میرے فیوریٹ کوزین کی بات کریں گے تو مجھے تھائے فود آلہ لگتے کیونکہ اس میں مرچے ہوتے ہیں مجھے پیکے سیٹھے کھانے نہیں اچھے لگتے لوگوں کو لیبنیز فود بہت پسند ہے ٹھوکش بہت پسند ہے مگر بلکل پیکے سیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے تو جو ہے نا مرچوں والے کھانے اچھے لگتے ہیں مجھے اپنے پاکستانی کھانے بہت اچھے لگتے ہیں جیسے پانی پوری چاڑ مجھے مجھے میکسکن کھانے بہت اچھے لگتے ہیں سپانش کھانوں میں بلکل چٹخارا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ سپانش اور میکسکن کھانوں کو مکس کر دیں اس میں چٹخارا ہوتا ہے اور مجھے چینیز بھی بہت مزا ہے کہ اگر وہ اس میں ہری مرچے ڈال دیں میں امیش ہے چینیز کھانے میں جو پیکا ہوتا ہے پہ ہری مرچے ہری مرچے ڈالواتیوں اور کانٹینینٹل فود بھی میں شوق سے کھاتی ہوں لیکن کٹی بھی لال مرچ اور ٹباسکو سوس ہونا بڑا ضروری ہے میں بڑی مرچیلی آرہا ہے تو مرچیلی مرچیلی نہیں ہوگا کیا کہیں گے سے چٹپٹی بری بات سنی کہتے میں بہت چٹوری آرہا ہے تو صاف in the sense مطلب لائک آپ لوگ بھی یہاں پہ کون کون ہے جو چٹورا ہے جلدی سے ہاتھ اٹھائیں ایک ہے چٹوری ہے دو بس ارے صحیح کھول کے اٹھا ہو ہری میٹس کی بغیر تم لوگا انے والا اترتا نہیں ہے آم کی اچار کی بغیر کتاروں کی اچار کی بغیر مجھے سب پت ہے اچھے یہ زبان کا چٹھارا ہے اسے کام بڑا آتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کس کس طرح کام آتا ہے روٹھوں کو منانے کے کام آتا ہے دل میں پیار جگانے کے ایک دمانے میں میری امی کہتی تھی دیکھو یہ مجھے الائی چی پھوک پھوک کے پان میں دیتا ہے یہ لڑکا انیورسٹی کا مجھے بتاتی ہے کہ کسی لڑکے سے پان نہیں لینا کیونکہ وہ الائی چی پھوک پھوک کے آپ کو کھیلاتے ہیں اچھا پھر میاں سے اپنی بات من مانے کا اور کوئی بہترین طریقہ ہوئی نہیں سکتا زبان کے چٹھارے سے اب بو سے پیسے نکلوانے ہو تو ان کو اچھی سی چاہے بنا کے پلا دیں پڑوسیوں سے پڑوسیوں سے بنا کے رکھنا ہو تو ان کو اچھا سکھانا بنا کے آپ بھیج دیجئے تو آج سے ہمارے شو پہ کچھ نیا شروع ہو رہا ہے بڑے دنوں بعد ہم یہ مقابلہ کچھ شروع کریں کمپوٹیشن بیش شو بڑا زبردست شو آپ دیکھنے والے ہیں ایک طرف ہوں گی لڑکیاں اور ایک طرف ہوں گی لڑکے اور یہ سارے سیلیبرٹیز آپ کی فیوریٹ سیلیبرٹیز ہیں مگر ان کے بیچ میں ہوگی جنگ چٹھخاروں کی جنگ زبان کی جنگ نہیں ہونے سنگی میں کوشش یہی کروں گی لیکن چٹھخاروں کی جنگ ہوگی اور چٹھخاروں کی جنگ میں کون آج تاج پہنے گا کہتے ہیں انٹرنیشنلی میل شیفز زیادہ مشہور ہیں لیکن یہاں فیمیل بھی ہیں اور میل بھی ہیں وہ دونوں شیفز نہیں ہیں سیلیبرٹیز ہیں ان کا کام ہے ڈراموں میں آکٹنگ کرنا ہے آپ کو انٹرٹین کرنا لیکن آج کے شو میں وہ آپ کو کیسے انٹرٹین کرتے ہیں آج کے شو میں وہ جنگ کیسے جیتے ہیں کیا بھائیمانی کر کے یا واقعی انصاف کا دامن ہاتھ سے جائے بغیر ہے آئیے سب سے پہلے میں اپنے ججز کو دعوت دوں گی تاکہ ان کی مدد سے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا سکے سب سے پہلے ویلکم کروں گی میں شیف آمیر کو اپنے پردے سارے ایک جیسے لگائے بتایا ہے لیکن یہاں آپ نا ٹیچر نہیں بن لیے گا آپ نے بڑے سخت سخت والا ٹیچر جو نہیں پہنٹی ہاتھ میں وہ دنڈی ہاتھ میں لے یہ بات آپ اپنے جو پارٹسپینٹس ان کو بتا دیں میں تو ایسا سکت ہو جاؤں ہم نے جو چھڑی بنوای ہے خاص طور پر آج کی شو کے لیے وہ چھڑی ہمیں چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ سیلیبرٹیز تو آپ سے خسر خسر کرنا شروع کر دیں گے چھڑی کی ضرورتی میں میری زبان ہی بہت ہاں چھڑی کی ضرورتی ہے چھیک ہے یہ چٹھاری جو ہے ہم آپ کے زبان سے ضرور ملنے چاہیے ہمارے سیلیبرٹیز کو دوسری جج ہماری بڑے مزے کی ہے آئی ڈونڈ نو ان کو کبھی زندگی میں کچھ پسند نہیں آتا تو یہاں پہ بھی ان کو کچھ پسند آئے گا کہ نہیں بہت مشکل ٹاسک ہے یہ تو مشکل چیز ہے جب اگر وہ مشکل سے نہیں ہے تو ہم نے بڑی کیونکہ وہ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑتی ہی نہیں ہے کبھی آئیے ویلکم کرتے ہیں ادھر ادھر تلاش کرنے کے لیے اس کی بہو ڈونڈنے کے لیے اس کی بہو ڈونڈنے کے لیے اس کا دماغ ڈونڈنے کے لیے نکل جاتی ہیں لیکن آج یہاں بہترین کھانا ڈونڈنے کے لیے آ رہی ہے میسیس خان آج آپ نے جنگ جو چھڑی ہے نا اس کے بیچ میں آپ نے فیصلہ کرانا ہے کہ کس کے پاس زیادہ تلوارے ہیں زیادہ تیرے ہیں ٹھیک ہے نا کس کے پاس زیادہ پوائنٹس ہے آپ کو ویسی کھانے پینے کا شوق ہے اور پکانے کا کھانے پینے کا شوق ہے آج آپ گنتی کر سکتی ہے آج تک آپ کتنے گھروں میں گئی ہیں اور وہاں کے مختلف کھانے کھا کے آپ نے لڑکیاں پسند کی ہیں یا لڑکے پسند کی ہیں نہیں میں گھروں میں کبھی کہیں کسی کبھی نہیں گئی آپ نے تو مسکی ہیں چائے اور پاپے چائے پاپے اور پیٹیز یہی کھاتی ہیں اور یہی شکایات مجھے بہت ملتی ہیں دیکھو ایک دو لڑکیاں دیکھو اور فیصلہ کر دو گھر گھر کیوں جاتے ہو تمہارے کیوں جاتے ہو اور کیا کیوں تک کھانے سے پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے تصویریں کیوں مانگاتے ہیں مجھے سب نے کہا کہ مرسز آن ایر کہہ دو مرسز خان کہ یہ بچیوں کی ہماری تصویریں گھر گھر جاتے ہیں ہمیں نہیں پس ایسے کر دے نا آپ ان کو کالیج اور نیوورسٹی کا ایڈرس بتا دے رہے ہیں کہ باہر کھڑے ہو کے دیکھ لیں گے دو یا تین لڑکیاں دیکھو اور لڑکی والے بھی اتنے لڑکے کہاں سے بیجیں گے ہماری اممہ کہتی تھی ہمارے بیٹیوں کی پیلا رشتہ آتا تھا مہ باب کر دیتے اللہ کے سپڑ اور کیا اور ان کی قسمتیں شادی کے بعد بددتی ہے وانس مور پہلے سے گھر نہیں بنابا ہوتا کچھ پہلے سے گھاڑیاں نہیں آئی ہوئی ہوتی سب پہلے سے رہے ہیں آج رشتوں کا شو نہیں ہے پریشان نہیں ہے آج کھانا پینے کی باتیں ہوں گی صرف آج ہے رشتوں کی جنگ نہیں چٹکھاروں کی جنگ ٹھیک ہے اور سارے ٹاسک جو ہم نے ابھی آپ کو بتانے ہیں وہ ہم نے شیف آمیر سے ڈسکس کی ہیں ان کی مدد سے ہی ہم آگے بڑھ پائیں تو ہمارے کوئی بی بیتو کے ٹاسک نہیں ہوں گے یہ سب سن لیں تو آج یہاں چٹکھاروں کی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے اور اس جنگ کے جو سولجرز ہیں جو پارٹسپنٹس ہیں وہ کون ہیں آئیے میں آپ کو ان سے ملواتی ہوں لیکن ایک چھوڑے سے بریک کے بعد گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ پاکستان چٹکھارے کی جنگ میں رہی ہے ہمارے سارے وائلکم باگ گوڈ مورننگ پاکستان آج ہمارے شوپے آج سے شروع ہو گئی ہے چٹکھاروں کی جنگ اور اس جنگ کے جو محجود ہیں آئیے میں ان کو ویلکم کرتی ہوں سب سے پہلے ہم لیڈیز کو بلائیں گے لیڈیز فرسٹ اور لڑکیوں کے پہلے ہی میں زیادہ ان کی طرف زیادہ ہوتی ہوں لیکن آج مجھے مجبورن بیچ میں رہنا ہاتھ سے نہیں چھوڑنا آئیے سب سے پہلے بلاؤں گی میں بنیتا کو اور اس کے ساتھ ہوگی ہرا سومرو اور سارا عبداللہ ہماری تین کنٹیسٹنز جو کسی سے کم نہیں کیسے ہیں آپ لوگ کیا حال چال ہیں ہم نے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں ہم نے دیکھ کے آج کھانے بنانے میں ہم نے تینوں وہی ہماری سیلیبیٹیز کو ہم نے چوز کیا ہے جو کہتے ہیں جو جنگ جیتے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں انرجی سے بھرپور ہوتی ہیں اور شاید تھوڑا خلیقہ بھی ان کے اندر ہے نہیں نہیں بہتے ہیں یہ تینوں شیف آمن یہ تینوں ماشاء اللہ اچھا پکاتی کھاتی ہیں ایک بھوکاری بننے والے ان کے کوئی گھر والے اچھا یہ ملیدہ سمجھ رہی کہ مجھے سلام کرے گی تو لڑکیوں سلام کر کے آؤ السلام علیکم کیا حال ہے دیکھیں ہمار ماترین ہمار ماترین ہمار ماترین ہمار ماترین آئیے جی دوسری ٹیم کے سولجرز کو میں ہاں دعوت دینے والی ہوں یہ بھی کسی سے کم نہیں آئیے دونٹ نو کہ وہ کچن میں کیسے ہیں لیکن ڈراموں میں تو بڑی اچھی آٹنگ کرتے ہیں اور ایک آت کو میں نے دیکھا ہے کچھ کھانا پکاتے وے تو وہ بچارہ اپنے آپ کو جتا ہی گیا تھا اندھوں میں کانا راجہ وہ جتا ہی گیا تھا تو آئیے میں ویلکم کر رہی ہوں آیاز سمو آغا مصطفی حسان اور تلت شاہ لڑکیوں لڑکیوں تم لوگ کجھر آکھیں تم لوگ کجھر آکھیں تم لوگ کجھر آکھیں تم لوگ کجھر آ رہا تم لوگ کجھر آکھیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسا ہے نصیبہ ابھی تو یہی چل رہا ہے نصیبہ دے اس وقت ہی عجیب لگ رہے ہمیں بتانا پر ہے ہم لڑکے بھائی یہ پہنے کے نا ہم لڑکے ہیں اور یہ لڑکے ہیں اور یہ لڑکے ہیں یہ ہم لڑکے ہیں باہدن میں یہ ہمیں کیوں پہنائے دیکھو بات سنو شادی کے بعد سالے لڑکے آدمی ہو جاتے ہیں ہم نے تمہیں بوائز کا تمہیں بوائز کا تمغہ دیا کسی اور طریقے تم جب پکانا شروع کرو تم اسے اتار دینا مکن آپ نے آپ کو بوائز ہم تو میں آدمی ہی کہیں آیاز اگلے نے تیس سال لگایا آدمی ہونے میں آپ پھر پیچھے لیا تم لوگ نے کبھی کچن میں قدم رکھا ہے کبھی اب سے کراچھی آیا کلے رہنا پڑھ رہا ہے تو اب سے تو چلو ایک پچے ہے تو پکا لے گا کوئی خلا لے گا کچن میں قدم رکھا آیاز تمہاری تو روٹی اچھل کے جلی گئی تھی تم ہی تھی وہ سارا کلد اچھل کے جلی گئی تھی لیکن آپ اس کی میبی نے سو کافی کچھا دیا ہے بلکل اور مجھے لگتا ہے کہ کانے چگا جی تلت آپ کتنے پانی میں ہے مقابلہ ہے تو آپ دیکھ لیجے گا سب سامنے آزے گا مطلب کہ کبھی آپ نے گھر میں کسی کا ہاتھ بٹھایا کچن میں نہیں میں نے کود بھی اپنا ہاتھ خود ہی بٹھایا اچھا بناتے ہیں اچھا 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 ایک سوال ہے بڑا ضروری آپ دونوں چشمیں لگا کے ہی کھانا پکائیں گے ہم ویلڈنگا دام نہیں کرتے شیف آمیر آپ بتائیے سنگلاسز لگا کے کھانا پکائنے سے کیا فائدہ کیا نکسان ہوگا پہلی بات ہو یہ آج کل سنگلاسز ہر جگہ ہی لوگ لگا لیتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ جانتی کیوں لگاتے ہیں رہو بیت 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 لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا ویشن کلیر ہوتا ہے آپ کو دیکھنے میں فرق پڑ سکتا ہے اور سپیشل ہی جب ارٹیفیشل لائٹس ہوتی ہیں تو اس کے اندر آپ کو فائدہ رہے گا اگر اتار کے بنائیں گے تو باقی مرضی آپ کے چینی اور چینی اور نمک ادلا بطلا ہو جانے ہیں اور پیاز کا براون ہونا بھی بہت فرق پڑ سکتا ہے پیاز براون مجھے برامان تو شیڈ براون اوہاں دیکھ براون دکھائیے ہاں وہ ہی میں کہنا چاہ رہا ہوں تو جناب پلیز آپ اپنے اپنی جگہوں پہ چلے گئے کیونکہ آپ میری آپ کی کوئی رشتے داری نہیں ہے آپ چاہے مرے لیے آدمی ہے کیونکہ یہاں ہو رہی ہے چٹکھاروں کی جنگ اس چٹکھاروں کی جنگ میں یہ اتار دے آپ جسم کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے بہت ہاری مطلب ہم لوگ ہم لوگوں کو شو میں کیا کیا نہیں پورے شادی بھی ستارہ امتیاز مل رہا ہے ہم نے ستارہ وائز ملے چلو آپ تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ آج کا ستارہ ستارہ گا ہم ستارہ گا اچھا بانانا کیا چاہرہ ہے سوال یہ ہے بانانا کیا چاہرہ ہے پہلا تاس بے وقوف کے علاوہ سب کچھ چلو اب پہلا تاس دے رہے ہوں تم لوگ سب کی بولتیاں بند ہو جائی نیدہ کونیدنس کے نمبر پورے نیدہ ہم نے کونیدنس کے نمبر پورے نیدہ اپنیدنس کے نمبر پورے ہم آپ کو بتانا چاہوں گی نہیں شیف ہمیں ایتا نہیں کیجئے گا پہلا تاسک کیونکہ کھانے کے تین سٹیپس بلکہ چار سٹیپس ہے اچھلی اپرٹائزر ہوتا ہے پھر main course side line ہوتی ہے اور dessert ہے نا پہلا تاسک آپ کا ہے وہ اپرٹائزر کا ہے اور ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں بنانے کو تاسک ہم آپ کو bite size ساموسے بنانے کا تاسک دے رہے ہیں سن لو تاسکی پیچھے نہیں بولنے کیوں بہت بہت بولتی ہو تم لوگ دیکھو ہم نے جو مانڈا پٹیاں آپ لوگوں کو دی ہیں اس کو چھوٹی بنانے اس کو کاٹ کے اس کا سائز چھوٹا کرنا ہے چھے مختلف فلنگز کے ساتھ آپ نے ایکوال سائز کے ساموسے بنانے آپ کے پاس فلنگز الگ الگ ہیں کیما ہے چنے ہیں اور اپنا ستیاں ہیں چیز آرہی ہے آلو ہے کچھ بھی کر کے آپ نے آپ کچھ بھی ڈال دے چھے مختلف ساموسوں کی فلنگز کے ساتھ چھے ساموسے بنانے ایکوال سائز کے یہ آپ کا پیلٹ آس سب کی فلنگز سب کی فلنگز سب کی فلنگز سب کی فلنگز ایک چیز ایک اور فلنگ وہ آرہ گے آگئی ہے لے آئے آپ ٹیلی پر جیسے بھی آئیں لے آئے یہ رہی ہے آپ کی چیز یہ رہی ہے کریم یہ رہی ہے چیز اس کو کہتے ہیں اور کریم اس کو کہتے ہیں ایک منٹہ ہے اس کی وہ کا ہے وہ کیا کس سے بند ہوگا آپ خود بنائے کس سے بند ہوگا خود سوچئے خود سوچئے کس سے بند ہوگا نہیں کس سے بند ہوگا آپ کا ٹاسک شروع ہوتا ہے اے پہلے یہ فلنگز بنا لو ٹائمر ٹائمر آپ کے پاس تیس منٹس ہے خالی ہموں نے بناتے کلی تیس منٹ ہے سنے یہ زیادہ ٹائم تو نہیں ہے آپ ابھی دیکھیں آگیا کی کیا ہوتا ہے تیس منٹ کا ٹائم دیری آپ کو ساموسے بنانے کے لئے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب تھرٹی منٹس اور اور اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ہم نے بہت بہت باتیں کر لیا ہیں اب آپ ذرا گانا سنویں سندس آؤ کاٹنا ہے اس کو سیم سارے ساموسے سیم آپ میں کچھ نہیں بولی صرف میں گانا سن رہی ہوں چل آؤ سندس گانا سن اٹا شروع ہوتا ہے آپ لوگوں نے چھوڑی دیا یہ تو جھنے جھنے بھائی آگئے آگئے سب چیزیں رکھی ہیں مجھ سے چک چک کرنے کی ضرورت نہیں ہے سندس گانا کاؤ میں چھپ رہی ہوں جا کے سموسہ لے کر ہار گئے اچھیں امجہ جانہ آکھ گئی سموسا لے کر ہار گئی پھر سو ڈھولا مر جاوانگی میں سموسا چٹلینہ بنی سموسا چٹلینہ بنی اچھیا مجھا جالی آکھ گئی دیکھو اے کڑیا جہار گئی پھر سو ڈھولا مر جاوانگی میں سموسا چٹلینہ بنی سموسا چٹلینہ بنی میرا سموسا سب سے اچھا اس کے جیسا اور نہیں میرا سموسا سب سے اچھا اس کے جیسا اور نہیں دل میں دیکھو پانی آیا میرا سموسا ہے آلہ نیڑے ہوگی کہ جان دیئے ایسا موسا کمزور نہیں دنیا تو منگنی میں ہار نہیں در در کی ہونتا ہے کام نہیں میری عمر لگ جاوے سموسا بنتا ہی نہیں سموسا بنتا ہی نہیں اوہ 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 اچھیا مجھا جالی آکھ گئی سموسا لے کر ہار گئی در سو ڈھولا مر جاوانگی میں سموسا چٹنی نہ بنی سموسا چٹنی نہ بنی ہو 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 موسیقی 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 چننے والا سموسا سو سالا بجہک جمدائے بر بائیت سموسا سموسا کھاتا جا سموسا لیتا جا سموسا دیتا جا ہوں سموسا بیشتا جا جی اوکے جی ججی 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 کے لڑکوں کی boyz کی جو ٹیم ہے وہ بھی سموسے بنا رہی ہے بائٹ سائز کہنے کو اور لڑکیوں کی ٹیم بھی سموں سے بنا رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھنے میں کیا لگ رہے ہیں جی مرسیس خان آپ جلتے ہیں کہ لڑکے ہیں وہ زیادہ ایبیشنٹلی بنا رہے ہیں اور زیادہ خوبصورت بنا رہے ہیں وہ کہ وہ زرہ بڑے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز کی کمی آپ نے یہ رہی ہے کہ اس کو بائنڈی کے لیے اس کو چپکانے کے لیے زرہ سی لئی یا انڈا کی سویدی وغیرہ پھینٹ کر رکھ دیتے ہیں اب وہ بچارے ان سے وہ چپکائے نہیں جا رہے اچھا جی آپ کیا کہیں گے شایخم مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ابھی سمجھ بینیاری کی کرنا کیا کرنا کیا کرنا کیا بائزہ مچ بہتر آپ کی نظر سے ہوں کہ ایک ہی آدمی ایک پٹی کو کٹ رہا ہے اس میں ایک ہی فیلنگ کر رہے ہیں ایک ہی سموں سے پہ تین لوگ کام کر رہے ہیں اچھا ایک سموں سے پہ تین لوگ کام کر رہے ہیں لڑکیوں میں وہ ایک ان کی جو ٹھیکے دار ہے ہمیشہ کی ٹھیکے دار لیکن ان کو وہ ابھی ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بند کیسے کرنا ہے اچھا لڑکیوں کی ٹھیکے دار کون ہے بنیتا بنیتا اور لڑکوں کا ٹھیکے دار کون ہے یہ سارے لڑکے یوں ہیں ایاز ہی ہے میں رہا ہے سین سے مجھے میری ملکات ایاز سے ہی ہے اچھا اچھا ہمیشہ کی ٹھیکے داری کے سوکارڈ لیڈرز جو اس وقت بنے میں ایک کوئی ٹیم کو ممبر ایسا ہوتا ہے جو تھوڑی سے ذیمہ داری لے کے سب کو کنوینز کرتے کہ یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو تو ہمیشہ کیا آیاز سے پوچھتے آیاز کیا سموسوں کی ریسیپی کیا ہے آپ نے چھے الگ الگ سموسے بنانے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ایک بائٹ سائز کا کا گیا تھا تو یہ آپ کا مو میرا خالت سے آجائے گا ایک ہا ہمارے اپنے بائٹ سائز ہیں ہم نے اپنے لیڈھا بنایا ہے اوکے Brandy بارہ مسائلہ بہتیز سائے گا اس کا مو کھو ہے پھر کیا ہے سیکنڈ ریسیپی سیکنڈ ہے کیمہ اور علو مکس ہے اس میں کیا د Theme اس میں میں نے چکن کو مکس کی ہے اور ساتھ ویجی تیبل ہے finansce 11 مسائلے ساتھ ہیں مثالاتی جیسے یہ جافل جربتری ہے جافل جربتری ہے جے آی چلی کالی مرس نے ک الشیこی بڑی شنای ہے جی اس لیے حیات کیا د۔ ہاتھ میں دیو ہے د اس کا کے لیے تو بڑ Ti protے ہو também ہم دڑکیاں تھوڑی ہے جو ان کو بتاتی ہیں وہ تو وہ دلیپنی کو بتاتی ہیں اچھا یہ ہوگیا دوسری کی ریسیپی تیسرے سموسے کی ریسیپی کیا ہے بھائی صرف سبزیاں اچھا گاجر، مطر، بینز اور گو بی ایک تو آپ کے سامنے یہ بھی یہ دیکھیں پہلے اس کا مسالہ بتائیں نا جو آپ نے مسالہ تو دیکھیں وہ ہم سب مسالہ سیم ڈال رہے ہیں جی ہسپے ہسپے ضرور ہے جس میں جو چاہیے اس کو ہم ڈال رہے ہیں سبازی والی میں مسالہ کئی ڈال ہے سبزی والی میں سب ہوجھے ڈال ہے اور تھوڑا سا اس کو لال مچ چھیک ہے چوتھا چوتھی ریسیپی چوتھی ریسیپی یہ دیکھیں یہ بھی چھولے یہ ہے چھولے ہے آلو آلو شولے اور کیما آلو چھولے اور کیما اس میں میں ڈالیا ہے کالی مرچے تھوڑا سا یہ گرم مسالہ کا پاورتر کہا سیرا ٹھوڑا سا ڈالیا ہے انامک ڈالیا ہے اور یہ اپنا یہ لال مرچ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی چار نا لیلی پانچ ہو گئی پانچ ہو گئی چھٹی کیا ہے چھٹی ابھی باندھ رہی ہے ان سے تب ہوسے ان کا بھی تار سا سای ہے چھٹی آپ کو بھی بتائیں گے آئیے جی ہاں بید Vanita تم لوگ کے ساموسوں کی کیا ریسی پی ہے پلیز بتائی ہماری ہم لوگ نے چکن کا ساموسا بنایا جس کے ہمدے کالی میچ اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا فدینہ ڈال کے اس کو ماش کر لیا اور اس کا ساموسا بن گیا ویشتیبل کے لیے بھی ہم نے تھوڑا سا ناما کالی میچ اور چاٹ مسالہ تھوڑا سا زیرہ ڈالے اور آلو کے ساموسے میں بھی ناما تھوڑا سا زیرہ ڈالے ہلکا سا اس کو ماش کر کے بس ہم نے چھے بنا لیا ابھی اپنے سے تین کی ریسیپی مجھے ایک چکن ایک چکن ایک بیف بیف ایک چکن بیف کو مکس کر دیا ایک آلو والا ہے ایک چنے کا ہے اور ایک چیز کو چھوڑا بھی نہیں ہے ایک چھوڑا سا چھٹا برا ایک چھوڑا سا بریک لے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے انشاءاللس ساموسے فرائی ہو کے تیار ہوں گے ضرور ہم چکر آپ کو بتائیں گے کہ کس کی کس کی طرف کتنے پوائنٹس دینے چاہیے کیا آپ بوائز جیتنے والے ہیں ایک چھوڑا سا بریک کے بعد ایک چھوڑا سا بریک کے بعد پاکستان چٹخانوں کی جنگ ویلکم باگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں چٹخانوں کی جنگ جو ہے گرلز اور بوائز کے بیچ میں اور یہاں اب میرے پاس جو ٹائم رہ گیا ہے وہ ہے last one minute 55 seconds لڑکے کہہ رہے ہیں ان کا ٹاسک انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے لڑکیاں سفائی کر رہی ہیں ان کا بھی ٹاسک قریبن کمپلیٹ ہے تو ہمیں ڈڑھنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا پاس 37 seconds ہے میرا خال سے آپ لوگ یہاں آئیں اور آکھے چکھیں وہاں لے جاؤں بلکہ میں آپ کے پاس آرہی ہوں آپ ادھر ہی رہی ہیں میں ادھر آپ جی لڑکو ابھی تم لوگ کہاں ہو گیا سب سے پہلے میں لڑکیوں کا آپ کا شاٹ بند چکا ہے بہت اچھا ساف لگ رہے لیکن کیونکہ وہ ججز ہیں تو میں ججز کے پاس سب سے پہلے لڑکیوں نے جو ساموسے بنائے ہیں وہ چکھنے کے لئے آپ کے پاس لا رہی ہوں چھے الگ طرح کی فیلنگ اس میں تھی پھولی چھے رٹے اچھا دوسرا میں آپ کو لڑکوں کا بھی لاکھیں دے رہی ہوں سموسے آپ لوگ سکون سے مزے سے چکھنا شروع کیجئے گا جب میں آپ کو بولوں گی ٹھیک ہے یہ لڑکوں کے یہ لڑکوں کی سموسے ہیں لڑکوں کی سموسے میں نے اس طرف رکھے ہیں پریزنٹیشن بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ آپ سموسے چکھیں میں چاہتی ہوں ٹائم ضائع کیے بغیر میں اپنے لڑکے لڑکیاں ان کو دوسرے ٹاس کی طرف لے جاؤ تاکہ یہ اپنا کام شروع کر دیں کوکنگ کریں اور آپ لوگ وہاں چکھتے رہیں پھر آپ لوگ رائے دوتے رہیں ڈونٹین کے کیپٹنز کو ہی ایک ایک چوز کر کے میرے پاس بھیج دیں بھئی کوئی ایک بندہ آ جائے آپ تینوں میں سے میرے پاس نہ سے بنیتہ آئیے نیکس ٹاسک ہے مین میل بنانے اور اس کیلئے میں آپ کو آپ کے سامنے بلا رہی ہوں چیلنج گول کو چیلنج گول نہیں یہ خاموش ہی جاتے ایسا لگا اندر سانٹر ٹکر نکلے ہویا جی کیا ہال ہے شمائلا جی اس اس چیز کے اندر اس ٹرولی کے اندر جو بھی چیز یہ چیلنج گول لے کر آئیے مجھے بھی نہیں پاتا اور اب ہم اس کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں کیا ہے اس کو آپ نے کھانے میں استعمال کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ ہائے مرگی یہ سالم مرگی ہے یہ سالم مرگی ہے ایک آپ کی طرف جائے گی ایک سالم مرگی آپ کی طرف جائے گی اس کو کٹ پیٹ کے جس طرح کہ اس کی ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں ہڈیوں کے ساتھ بغیر ہڈیوں کے ساتھ آپ نے گریوی بنانی ہے دیسی گریوی چاہے وہ کچھ بھی ہو جو ہم کھاتے ہیں کچھ بھی جیسی بھی کڑائی ہو جیسا بھی کھانا ہو تو آپ نے یہ یہ آپ کا ٹاسکیں اٹھانے ہیں چلو سالم مرگی چلو اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے پیاز پیاز نہیں ہے جو کچھ ہے اسی سے اپنا ماتا چھوڑے آپ جو جو کچھ بھی ہے اسی سے کام کرنا ہے یا کچھ اور چیز فرام نہیں کی جائے گی جو کچھ آویلیبل ہے اسی سے کھانا بنائیں گے شیف آمیر نے ہمیں جو انگریڈنٹس بتائے ہیں ہم نے وہ ہی رکھے ہیں اسی سے آپ نے کام چلانا ہے گھر میں اور کچھ نہیں ہے جی ان کا ٹائم شروع ہو گیا ہے ہم نے ان کو کتے منٹ کا ٹائم دیا ہے چالیس منٹ کا ٹائم ہے یہ کری یہ کھانا جو آپ پکا رہے ہیں یہ چاول کے ساتھ نہیں روٹی کے ساتھ کھایا جائے گا یہ کھانا چاول کے ساتھ نہیں روٹی کے ساتھ کھایا جائے گا اور میں جاری ہوں ججز کے پاس ججز کے پاس جاری ہوں چلے آپ بھی ترائے جی میں بلکل میں بھی ترائے کروں گی آپ کی تیسٹنگ شروع ہوتی ہے اب آپ کے پاس لڑکیوں والا سموسے ہیں یہاں لڑکوں والے ہیں پلیس ٹائے کریں پہلی بات یہ ہے کہ شکل کی بات ہے یہ سموسے نہیں رہے پہلی بات ہے یہ لڑکیوں والے سموسوں کے پاس اس کے اندر دو دانے گاجر کے ہیں اور دیکھیں چکے دیکھیں چکے دیکھیں چکے دیکھیں چکے دیکھیں اور گی بہت ہے بیس میں ان کو پہلے تیسیو میں رکھنا چاہیے اب پھر پلیٹ میں آپ کو کلیر لی نظر آرہا ہے انہوں نے گرم کر کے تیل پھر فرائی کی ہیں یہ ٹھنڈے تیل میں جب آپ ڈال دیتے ہیں تیل بہت اب لاؤک تر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت تیل چپکتے ہیں یہ تیل ہی تیل ہے کچھا تیل ہے یہ یقین نہیں ہے لڑکیوں نے بنایا وگر یہ تھوڑی سی میند کر لیتے تو سموسے کے قریب قریب بھی بنا دیتے کیونکہ سموسے اچھا ریپ تب ہی ہوتا ہے جب اس نے فیلنگ زیادہ اچھی ہو اگر بلکل خالی رکھیں گے تو وہ مانڈا پٹی ہو جاتی ہے تیشو پر لاکے دو بھائی بنا کپڑوں پر لگ جائے گا چلے جی یہ لڑکوں کا اٹھایا آپ نے یہ لڑکوں کا فیلنگ اچھی سننے لیکن کمہ کچھا نہیں ہے یہ گلابی گلابی کمہ یہ اللہ کیل تھا کمہ پھر اس میں انہوں نے مسائل اپنے اس سے ڈالیں اگر آپ یہ دیکھیں آپ سموسے دیکھیں پرفیکٹ شیپ بلکل بائٹ شیپ لڑکوں میں زیادہ اچھی یہ رکھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں دکھانے کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گی کتنا کچھا گی یہ ہے چکن والا سموسے یہ آپ بھی چکھیں یہ دیکھیں گی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گی یہ لڑکوں میں ہے یہ لڑکوں میں ہے لڑکوں میں یہ بھی یہاں اس پہلے آپ ٹاگس پہ رکھ لیے تیک دیکھیں آپ نے بتایا آپ ہی مجھے نتیجہ بتایا آپ نے آپ دونوں اس سے کر لیں سب سے پہلے تو شیپ باتات ہے ان سورت بھی بہتر ہے ان کی بیلکل فارغ ہے اور اوریل کی کونٹٹی اس میں بہت زیادہ ہے اس میں تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن شیپ میں نے آپ کو دیکھا دی پرفیکٹ سموسے کا بلکل ٹرائنگل بنا ہوا ہے فلنگ بھی بیٹر ہے نمک مرچ اوپر میچے ہو جاتا اس سے فرق نہیں بڑھتا کیونکہ آپ کچپ یا کوئی چلی گالک سوز کر سکتے تو میرے حساب سے ہر لحاظ سے یہ والے جو ہیں یہ دیکھیں زرہ دکھائیں کتنا اوائل ہے اوائل اوائل ایک منہ اوائل 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 ناظرین اور حاضرین زرہ سا ٹائم نکالیں میری بات سننے کے لئے شکل بھائی ہاں جی جو یہاں اپٹائزر کا نتیجہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہمارے ججز کو جو بہتر سمو سے لگے ہیں وہ ہیں بوائلس کے اپٹائزر کی جنگ میں بوائلس جیت چکے ہیں آئیے دیکھنا یہ ہے کہ جو مین میل ہے اس کی جنگ میں کون کس کو مات دیتا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی ہمارا چیلنج یہ تھا ایک سالم مرگی دی گئی ہے اس سالم مرگی سے کٹ ٹیٹ کر بوائلس ہو یا بوائل کے ساتھ کوئی گریوی بنانی ہے دیسی جو روٹی کے ساتھ کھانی ہے یہاں بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ کسی گوشت کی دکان میں آگئی ہوں بڑی زوروں کی آوازیں آ رہی ہیں مرگی کو کٹنے کی زوروں کی آوازیں آ رہی ہیں آئیے اسی خوشی میں میں آپ کو ذرا ایک گانہ سندھا دوں سندھا کیا تمہیں کوئی گانہ مرگی کے اوپر آتا ہے بار instrumental خارج دا به دا بگی بگی بار ڈنو بگی موسیقی 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 اچھی بنا آج چکن تو بنا بنا کے کلا مزے کے کلا آج تو ہم کو کھلا چکن کڑھائی بنا بنا چکن کڑھائی بنا بنا اچھی بنا لذیذ بنا جادہ جادہ بنا چلدی بنا تیزی سے بنا بنا کے ہم کو کھلا چکن کڑھائی بنا 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 چکن کڑھائی بنا 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 با بنا بنا ough بنا 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 کیا دیکھا تم کھانے میں کیا دیکھا ویسے تو کھانے ہاں ساروں میں میری چیتان نے کرائی میں تم نے کیا دیکھا کیا دیکھا یہاں را دھنیا دیکھا یا ہری مرچے دیکھی یا کھٹا ہوا عدرہ دیکھا یا تم نے دہے دیکھی یا ٹی مات دیکھے یا پودی نہ پودی نہ دیکھا جھکن کڑھائی بنا مسیح کی بنا لتیر کڑھائی بنا جھکن کڑھائی بنا مزہ سخان پکھتا مزے کی گڑھائی بنا جھکن کڑھائی بنا مسیح کی بنا لزیز کڑھائی بنا جھرا چل دی بنا اچھی بنا اچھی اچھی بنا سکرین پر ایک ایک چیز سے آگا ہو رہے تھے کون کیسا کٹ کر رہا ہے کون کیسا دھانیا پودینہ نے کھال رہا ہے کون کیسا ٹی ماتر مرچی پاودر کون ڈال رہا ہے شیف آمیل ذرا ہی ذرا آئیں گے آپ اور آکے آم مجھے یہاں ہوری بہات بہت بیسکس باتائی کی کیا گڑھڑے ہمارے لڑکے اور لڑکیاں کر رہے ہیں دیکھیں بھی ویسی جتنے سننے والے بھی ہیں یہ ان کے لئے بھی ہے اور جو یہاں کام کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ مسالہ بناتے ہیں تو انہوں نے مسالہ دہی ایک ساتھ ہی سب دال دیا تو کوشش ہماری ہوتی کہ کاری میں دہی ہم لاسٹ میں ڈالتے ہیں اچھا 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 ٹھیک ہے نہیں سر میں ایک جینرک بات کر رہا ہوں جو جو میں نے دیکھا سرین پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کی بات یہ بتا دوں کہ آپ نے جس چوپنگ بورٹ پہ چکن کٹی ہے اس کو ساف کیا بگر اسی پہ آپ نے دھنیا بھی کٹ دیا اسی پہ آپ نے دماتر بھی کٹ دیا وہ اصل میں یہ ہے کہ باری باری ہر کوئی آگے کٹ رہا ہے بس آپ تیس تیس دیکھے گا بندے زادہ چیز ہے کم ہے چیز ہے کم ہے اب وہ آب ہی تر آج ہے مسئلہ یہ لڑکی جو دھنیا کٹ رہی تھی حالانکہ چوپنگ بورٹ سب کے پاس اس نے پلیٹ کے اندر ہی رکھے دھنیا کٹ دیا نائف سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری وہ چیز ہے ٹھیکن ٹھیکن سائی کٹ رہا ہے ٹھیکن کے ساتھ تو ایسا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیکان پہ مجال ہے ٹھیکن کے ساتھ کو ٹھیک ہے پوچھوں گی کہنے کو چکن کڑائی ہے کیا یہ واقعی چکن کڑائی ہے بھی یا نہیں یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہے گوڈ مارنگ پاکستان چٹکھاروں کی جنگ گوڈ بارنگ ویلکم بیک گوڈ مارنگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں چٹکھاروں کی جنگ جو ہماری طرف ایک طرف گرل سیلیبرٹیز ہیں ایک طرف بوئی سیلیبرٹیز ہیں اور یہ آج یہاں آپ کے سامنے لائیو وہ ٹاسک اکمپلش کر رہے ہیں جو ہم نے ان کو دیئے ہیں ان کو ایک سالیں مرگی دی گئی تھی جس کو انہوں نے گریوی کی صورت میں بنانا تھا اب چاہے وہ چکن کڑائی ہو چاہے وہ کوئی بھی شوروے والا سالن ہو یہاں دونوں ٹینز مجھے جو لگ رہا ہے دیکھنے سے شاید چکن کڑائی کی کوئی شکل نظر آ رہی ہے بنائی جا رہی ہے میں میں یہاں ان سے ریسیپی پوچھنے کے بعد آپ سے بھی ریسیپی پوچھنا چاہوں گی یہاں جو میرے ویورز ہیں وہ مجھے بتائیں وہ اپنے گھر میں چکن کڑائی کیسے بناتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ریسیپیز مل سکے آج کے پروگرام میں لڑکو کیسے بنائی تمہیں ریسیپی پتاؤ زرہ سب سے پہلے تو دیکھیں وہی بیسک سب سے پہلے ہم نے اس کو آئل کو اکرم کیا اس کے بعد ہم نے تماتے کاک سب تماتے اس میں ڈال دی تونٹ کھنے بھونہ کے بعد نمک میرسے ہیں سے پیسٹ ہے کچھی کیابچے میں باتاو کالی میرس لال میرز لال میرز حلدی اب اس کو جافل جلوتری بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو تم نے پیسا اس کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ خود ہی بھی اس میں ماش ہو جائے ہاں اس کو نہیں ڈالا یا آملا ریٹھا کیا ہے یہ نہیں ڈالا یہ نہیں ڈالا اس کو بڑی لائچی ہے یہ جایفل جاوتری ہے اس کو جایفل کہتے ہیں جایفل یہ جلوتری ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ جے جویتری ڈال دی گا یہ کتی ڈالی ہے جایفل جویتری ڈالتا ہے اس کے بارے بس تم نے ڈالی اس میں کالی مرچیں لال مرچیں نمک خلدی جائفل جبیتری یہ گارلک پیسٹ گارلک پیسٹ گارلک پیسٹ اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو چکن کو ڈالا اس کو بھوننا شروع کیا اگر یہ کیمرا دکھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرا دم پر تھا ابھی اس کی شکل دکھا دیں دکھائے بھئی کیمرا میں نے اس کی شکل دکھائیں دکھائیں جی دکھائیں جی ابھی تو جب یہ ڈش میں آئے گا تو پھر اس کی کیونکہ ابھی اس کے بعد ہم ہارا دھنیاں ڈالیں گے سب سے انڈ میں ہم نے اس میں دھائی ڈال کے اس کو آخری ایک منٹ ہے آپ لوگوں کے پاس آخری ایک منٹ رہ گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لڑکیوں کی ریسپی کیا ہے ہم لوگا نے سب سے پہلے تیل گرم کیا ٹھیک ہے اس کے ادھر میں لیسن ایدرک پیسٹ ٹھیک ہے ٹماٹر سارے مسالہ نمات خاموشی کرو نمات خاموشی کرو نمات نکالنا شروع کریں میں ریسپی پوچھتی ہوں نمات چلیے لارس ٹھیک ہے جلدی جلدی ڈش آؤٹ کریں ڈش میں نکالیں میں ریسپی بھی آپ سے پوچھتی ہوں جلدی سے ڈش آؤٹ کرو دش میں نکالو فٹا فٹ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس جلدی کرو سترہ سولہ پندرہ چھوہدہ تیرا بارہ گیارہ دس نو 4 8 7 6 5 4 3 2 1 تو بس یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے ججز یہ کیا ہو ڈال دیئے اس سے زیادہ پھر ہم اس کو فائدہ نہیں ڈال لیں کلان بس بس لڑکو 40 minute بہت بہت ڈال دیا بس ڈال دیا بس ڈال ڈال بس ڈال 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 لڑکیوں کی کڑائی ہے کون سی لڑکوں کی کڑائی ہے اور آرڈینس بھی اپنے موں پہ ٹیپ لگائے گی جی ججز پلیز تیسٹ کیجئے کڑائیوں کو تیسٹ کیجئے دونوں اور میں بہت بطمیزی سی کہہ رہی ہوں کہ کڑائی میں ہی تیسٹ کریں کڑائی کا مزہ کڑائی کھانے میں ہی آتا ہے ہاں بوٹی تو اس نے کڑائی ہے بنیدہ تو باہر بول رہی ہے لڑکی بنیدہ وہ فلوڈ سے باہر بیٹھ دیا جائے میں بان جاؤں دینجرس ہوسٹ گلی تو خوب ہے یو نوی نوی تیسٹی ہے دوسری بھی چکھی جاؤں دونوں چکھی ہیں اور دیکھیں تیسٹی ہے پین تو رکھیں پین کڑائی میں چلا جایے گا پین یہ بھی گڈی ٹیک ہے مسالہ بھی چکھے ہیں سب بندلب مسیس کھان خالی بوٹی چکرہ ہیں مسالہ بھی چکھے ہیں دونوں طرف سے روٹیاں زیادہ رکھیں بائٹس لیں دبا کے this is too much oybi اس کا تیز زیادہ سمجھ میں آرہا ہے جو آپ لوگوں کے نمبر بھی کر چکتے ہیں یہ کیونکہ کڑھائی ہے تو کڑھائی میں شوروہ نہیں ہوتا اچھا ایک منٹ یہ میسیس خان کی وہ ہے رائے آپ کی بھی کوئی رائے ہوگی شیف آمیر پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ جب آپ کو چاس دیتے ہیں چاہے وہ ٹیلویجن شو ہو یا اس کے باہر ہو ہم اس کے پیچھے پورا کام کرتے ہیں وہ سیریسنس ہوتی ہے اگر آپ اس کو چیزوں کو لائٹ لیں گے کہ چلو ٹھیک ہے ہو گیا تو پھر وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کو فورٹی منٹس تے آپ کے پاس پھر بھی آپ نے ایکسٹر ٹائم لیا تاسک تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کری بنانی ہے کری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو چکن بنانی اس کے ساتھ کری ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو دو میرے پاس یہ ڈشیز جو پڑی میں اس میں کری ہے ٹھیک ہے اس میں صرف کری کے جگہ آئل ہے اگر آپ کلوز اپ دکھا دیں گے اگر اس میں کسی کو بھی آپ دکھا دیں اور مسالہ اگر نکل آیا ایک سے دون والے سے زیادہ آپ لوگوں سے پوچھا لیں گے آپ لوگوں کو کچھ کہنے کا حق نہیں کیونکہ آپ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کونسی آپ کی کڑائی ہے کونسی آپ کی کڑائی ہے لیکن پریزنٹیشن میں پریزنٹیشن میں یہ زیادہ خوبصورت ہے اور دوسری کڑائی میں مرچے خوبصورت سے ڈلی ہوئے ہیں اس کی پریزنٹیشن زیادہ اچھی ہے اور اس کا کلر بھی زیادہ اچھا ہے بالکل صحیح ہے ہر پندر کے دیکھنے کا اپنا انداز ہے اب یہ پریزنٹیشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں جس کی بھی ہے یہ مجھے نہیں پتا اب آپ یہ ٹیمارٹر کٹا ہوا دیکھیں ادھر سے یہ باریک کٹا ہوا ہے اور ادھر سے یہ اتنا موٹا کٹا ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے دل سے اور ایفرٹ سے کام کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ تو بالکل out of question ہے کہ یہ کری ہے ہم نے آپ کو دعا زیادہ چکن کری بنائیں آپ اس میں کرائی گریوالی بنائیں چکن کری بنائیں یا ہانڈی بنائیں کچھ بھی بنائیں اس میں کری ہونی چاہیے the challenge was to make the curry taste is okay it's not about the taste only it's about the presentation it's the task ہم نے جو پورا چیلنج بنایا تھا ہم نے ایک دو اندریڈنٹ اسی لئے رکھے تاکہ آپ لوگ تھوڑا سے конфیوز ہو جائیں کیونکہ اگر ہم آپ کو proper recipe دے دیں پھر تو آپ بنا لیں اس کو فالو کر کے تو میرے ساپ سے جو کری والا چیلنج ابھی رک جائیں آپ دونوں اپنا فیسلا محفوظ رکھیں یہ میں ابھی نہیں بتانے دینا چاہتی جو بھی آپ کا فیسلا مجھے نہیں پتا audience آپ لوگوں کو بتائیں جس نے کیا بنایا ہے دیکھنے سے جو ہم نے task دیا اس کے حوالے سے آپ بھی یہ ڈسس دیکھ لیں میں بریک پہ جاؤں گی تو آپ کے SMS آنے چاہیے مجھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں لالتے ماتر والی کڑائی لیمو والی کڑائی اس میں لالتے ماتر نظر آ رہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لالتے ماتر والی کڑائی یا آپ مجھے ایکچوال نام بھی لکھے بھیج سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کس کی کونسی کڑائی ہے ان دوروں کو نہیں پتا وہ اچھل کود رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کونسی کڑائی آپ نے کچھ نہیں کہنا لڑکوں کی کڑائی آئیے دیکھتے ہیں سبا ہمارے سارجی سلام علیکم سلام علیکم سامن لیمو س underground بات سو تم پتا ہے کونسی لڑکوں کی ہیں تم پتا ہے کونسی لڑکی 기� وی ہمیں جوں مجھے سکتے ہیں لڑکوں کی کڑائی اچھی پڑائی کڑائی میرے ججز کو چاہتی نہیں پتا filed کچھ سے کڑائی ہے انہوں نے چکھا ہے اور انہوں نے جو فیصلہ انہوں نے رکھا ہے لڑکوں کی کناہی اچھی ہے اوکے ایک ایک بریک بریک کے بار اچھلی مجھے ٹاسک دینا تھا ڈیزرٹ کا کیا کروں ہم ڈیزرٹ کا ٹاسک دے کے جا سکتی ہوں کیا میں ٹھیک ہے میں اس وقت چیلنج گرل کو بلا رہی ہوں ڈیزرٹ کا ٹاسک دینے میں کیونکہ میرے لڑکے لڑکیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا آئیے جی چیلنج گرل ڈیزرٹ کا ٹاسک دے کے آئیے پھر ہم کڑھائی کی طرف موف کریں گے جلدی آئیے ٹائنگ کم ہے ٹائنگ کم ہے ٹائنگ کھا گئی ہو جی اوکے اب میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ ڈیزرٹ آپ نے کیا بنانی ہے شیف آمیر آپ نے میری ہلپ کرنی ہے چیز میں جی جی میں بتاؤں گا گو شیف آمیر آپ کو یہ باتت سمجھنے کی کوروہ ہے کہ یہ سمر ٹائپل نہیں ہے جیسے آپ کے ایک اور کسٹڈ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر سات لیئرز ہیں جس میں جیلی بھی ہے جس میں دو قسم کا کسٹڈ بھی ہے جس میں چوکلیٹ بھی ہے جس میں کیک بھی ہے اس میں کریم بھی ہے ٹھیک ہے ہاں آپ کے پاس تقریباً سات سب سے نیچے آپ کو جیلی نظر آرہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وانیلا کسٹڈ ہے اس کے بعد چوکلیٹ فج ہے اس کے بعد سٹروری کسٹڈ ہے اس کے بعد ہم نے اس میں آپ کے پاس انگریڈینٹس سارے ہیں آپ اگر سمارٹ کک ہوں گے تو آپ سات کی آٹ لیئرز بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے سات لیئرز چیلنج یہ ہے کم سے کم سات لیئرز ہونی چاہیے آپ کے ساتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم آپ کو ٹائم نہیں دے رہے کہ کتنا ہے جیتنا ٹائم ہمارے پروگرام کے لئے بچا ہے آپ سارا ٹائم لے سکتے ہیں کیونکہ یہ اور دیکھیں یہ جمعی بھی نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تو جمعی نے یہ بھی ابھی فریشلی بنائی ہے بلکل ہل جل رہی ہے اس کو ہماری بھی ہل رہی ہے ہاں exactly last layer اس کی ہل رہی ہے تو آج آپ کو ڈیزرٹ کا یہ ٹاکس کیا جا رہا ہے آپ چاہے تو چمچ ل دی آپ کو جانتے ہیں اس کو تیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سائٹ ہو جائے لڑکے لڑکیو آپ اس کو ٹائم رکا ٹائم کیس کی واشک سن ہے جو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیسا ہے اور آپ نے کس کی قریب قریب یہ بنانا ہے اللے کے اچ coup چاہے آلنے میں کچھ کہیں گے میں کہ رہے یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لد Hayır کہ نو allies کیجئے sideways تم کونہ ہوں تم کونہ ہوسکتے ہیں بھئی 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 رفٹ وضولہ ملتا ہے ساکتے ہیں مِنسکرہ ملتا ہے امیرے بھئی ان کی نیت خراب ہو رہی ہے وہ کہہ رہی ہمیں بھی چکھاؤ چکھاؤ ان کو اوکے جی یا میں بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے چکن کڑھائی کے اوپر دوبارہ سے پھر ہم چلے جائیں گے آپ لوگ چکن کری چکن کڑھائی کہتا انہوں نے کڑھائی بنا تو دیئے آپ لوگ بھی اپنی کڑھائی کی چکن کڑھائی کی ویت کڑھائی ریسیپیز شیئر کر سکتے ہیں ہم سے فون کر کے گوڈ مارنگ پاکستان چٹخاروں کی جنگ ویلکم باک گوڈ مارنگ پاکستان چٹخاروں کی جنگ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے فائنل ٹاسک یعنی ڈیزرٹ کا ٹاسک اپنی سیلیبرٹیز کو دے دیا ہے اور اب ہم آ رہے ہیں دوبارہ واپس کڑھائی پر کڑھائی میں نے پہلے سی چکھوالی کڑھائی یا گریوی چکن گریوی کیونکہ وہ اس وقت گرم گرم تھی تو اس کا ٹیسٹ آبویسلی زیادہ اچھا ہو رہا تھا ہمارے جو ججز ہیں انہوں نے چکھ لیا ہے انہوں نے اپنے فیصلہ کر لیا ہے رگارڈنگ مین ڈیش یعنی چکن گریوی اب میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے چکن گریوی کی ریسپی ہم سے شیئر کریں ہمارے ساتھ اور ووٹنگ کریں نمان صاحب ہمارے ساتھ کونوں سے دوبائی سے جی نمان صاحب کیامرا آپ کو دکھا رہا ہے دونوں کڑائیاں آپ کو کس کی کڑائی بیسٹ لگ رہی ہے دیکھنے سے کڑائی یا گریوی چکن گریوی ہائے ہائے نمان صاحب نمان صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ لڑکوں کی ان کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے ابھی بھی ہمارے ججز کو نہیں پتا کہ لڑکوں کی کونسی ہے لڑکیوں کی کونسی ہے مجھتبہ کی کولیجی مجھتبہ السلام علیکم گوڈ مارنگ پاکستان السلام علیکم اوڑے یہ تو کچھ چھوٹا بچہ لگ رہا ہے مجھے آواز سے مجھتبہ کس کی کڑائی اچھی لگ رہی دیکھنے سے جی لڑکوں کی سارے لڑکے فون کر رہے ہیں بتتمیز ہو تم لوگ لڑکوں کی پارٹی بنا رہے ہو ہیں جی دوسرا ووٹ بھی لڑکوں کی طرف گیا ہے اور لڑکے نہیں فون کر کے بولا ہے کولرز کول کر کے اپنی پسند سے ہمیں آگھا کر سکتے ہیں لڑکے یا لڑکیوں کی چکن گریوی انہیں پسند آ رہی ہے ہمارے کنٹسٹنٹس کے بارے میں ابھی تک ججز کو نہیں پتا کہ کس کی کونسی چکن گریوی ہے جی نیکسٹ کالر سے پہلے آچھا آگئی کالر آلیا ہمارے ساتھ گجرا والا سے اسلام علیکم گوڈ مارنگ پاکستان آلیا میں چھیک ہوں آلیا بتاؤ کس کی کڑائی تمہیں سب سے اچھی لگ رہی ہے دیکھنے سے کس کی چکن گریو تم بھی لڑکوں کی کہہ رہی ہو اوکے ڈان ہے بھئی ایک اور ووٹ تین ووٹوں کے لڑکوں دوبارہ ایک اور آلیا ہے اور یہ بھی گجرا والا سے تمہارے ستاروں کے تو فون نہیں آرہے بھئی جی آلیا آلیا کس کی کڑائی اسلام علیکم بیل گئی آچھا تم لوگوں کی طرف ووٹ دیا تھا بھئی آلیا نے جو نئی آلیا آئی تھی تینکیو آلیا اور انہوں نے ایک ووٹ تم لوگوں کو دیا کیونکہ آلیا دیری ہے انسا آلیا سے کون ہے سرگوڈا سے نمرا سرگوڈا سے جی ساپ لے کو جی نمرا کس کو ووٹ دوگی میں بوئیس کو آپ بوئیس کو ووٹ دے رہی ہے بوئیس کے چار ووٹ ہو گئے ہیں گرلز کے ایک یہاں ووٹ ایک ووٹ ہے جی مجھے کالرز کال کر کے اپنے حساب سے رہت صاحب کی کال ہے پشاور سے آج کا شو ہمارے مرد حضرات دیکھ رہے ہیں میں یہ حیران ہو رہا ہوں جی سلام علیکم رات صاحب یہ لائن کیوں کٹ رہی ہے لڑکوں کی کڑائی کو ووٹ دے کر گئے ہیں لڑکوں کی گریوی کو ووٹ دے کر گئے ہیں کالرز کی لائن کٹ رہی ہے تو آپ فون اٹھاتے ہی سب سے پہلے اپنے ووٹ کو سے ہمیں آگا کر دیا کریں تاکہ اگر لائن کٹ بھی جائے تو ہمارے پاس ووٹ آپ کا سیف ہو جائے جی نیکس کالر نیکس کالر کیسا آپ کو کیسا لگا ہے میچا میچا کیسا لگا میچا فانتیسٹک میرا بھی بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں چکلوں لیکن بس چکھوں گی راکیلے میں چکھوں گی جی لاریب ہے گجرہ والا سے اسلام علیکم good morning لاریب کس کی کڑائی اچھی لگ رہی ہے تمہیں girls کی طرف ایک اور ووٹ آگیا ہے یہ دو ووٹ ملتان سے کون ہے عدیل ہے ملتان سے پھر جی بھائی کس کو ووٹ دیں گے آپ السلام علیکم والیکم السلام بہتر تو لڑکیوں کی ہی لگ رہی ہے ارے third vote لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے ووٹ لکھے ہوئے ہیں آپ نے کتنے ابھی تک 3 اور 3 6 ہو گئے اب مجھے curiosity بڑھ گئے مجھے پتا کرنا ہے کس کو لڑکوں کے 6 ووٹ ہیں لڑکیوں کے 3 ووٹ ہیں ابھی تک ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے جی ووٹنگ کریں ہمارے ناظرین کو بتائیے کیا دکھنے میں لڑکوں کی یا لڑکیوں کی ڈش آپ کو زیادہ پریزنٹیبل اور زیادہ یم لگ رہی ہے سکلین کا فون ہے جی بلوچستان سے السلام علیکم good morning good morning ادا کیسی ہے بلکل تھی سکلین بھائی کس کی کڑائی اچھی لگ رہی ہے آپ کو لڑکوں کی کڑائی بہت دورجت سے اچھا لی لڑکوں کا بہت سات سات 3 اور سات کا ریشو چل رہا ہے ہاں اچھا ایک چمت چاہیے اچھا میری باری ہے میری باری ہے کہ میں بھی کچھو چکوں کی کیے پہنے پیت لے 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 لوں بہت مزے پیت لے پیت لے لوں کی تو زیادہ کھا جاؤں بہتی کھا جاؤں کس کی کال ہے آپ ریز بھائی بتائیے جی کس کی کڑائی مارکو نا پیلے یہ تو سات سمجھو رائی مرکو ملتا ہے ملتا ہے آٹھ ٹی یام 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 ملتا ہے سارے آدینس کو کلا دوں کڑائی کڑائی نہیں دبارہ چکھنے آری ہو کیا ہرا چکھ سکتی دبارہ چکھنے ہو وہ آپ کھاری دینا تو بہت ملک لگ رہی ہے نا روزینہ راولپنڈی سے جی روزینہ روزینہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی کس کی کڑائی اچھی لگ رہی مجھے وہ والی کڑائی وہ والی نہیں تماتر والی تماتر والی تماتر والی میں نے ابھی ابھی ٹی وی لگایا مجھے نہیں فتا کی کس نے کیا بنایا مجھے وہ کڑائی تھی لگ رہی ہے جو آپ کو لگ رہی ہے یہ اکیلی لمو والی تماتر والی تماتر والی نہیں تماتر والی سلام علیکم شگفتہ سلام علیکم شگفتہ اور اپنی رائے ہمیں آگے کرتے رہے گی یہ یہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں ابھی تم چشما لگا کے پورا یہ کیا ہے کسٹڈ کسٹڈ اور وہاں گلابی کسٹڈ بن رہا ہے کسٹڈ جیلیز آپ نے بنا کے ادھر بیج دی ہیں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں لڑکیاں نے تو سجاوات بھی شروع کر دی ہے بھئی وہ لیئرز بنانا شروع کر دیا ہے کسٹڈ آ لیتے ہیں اسلام علیکم گوڈ مورنگ رکسانا گوڈ مورنگ پاکستان کس کو ووٹ کرو گی لڑکوں کو آج تو لڑکوں کا بول بالا ہے بھئی اکی جی سندس سندس تمہارے گانے سے ہم ذرا ان کو سودھنگ ایفیک دینا چاہتے ہیں سٹریس کا لیول بڑھا ہے یہاں ووٹ ایک طرف زیادہ آ رہے ہیں ایک طرف تھوڑے کام آ رہے ہیں لیکن رائے ایکچلی ججس کی مانی جائے گی ایڈونٹ نو کے آپ کی رائے کا ان پر اثر ہوگا کے نہیں آئیے جی سندس موسیقی 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 تیرے سر کی قسم ہے تل یہ میرا مٹھے تار مانا راشے اگر یہ نیریا میڑھا تسرٹ ہے تو میں کھاتی ہوں اگر یہ میڑھا میڑھا تسرٹ نہیں تو نہیں کھاتی اگر یہ میڑھا کھانا چرم ہے تو میں مجرم ہوں مجھے مقزور ہے ہر ایک سزار ہر ایک جرمان میڑھے میں ہم جیتے گے ہاں لڑکیاں ہاریں گی میڑھے میں بوئیس دھر سے جیتے گے ہاں لڑکیاں ہاریں گی پیشی نینی میٹھا میٹھا کسٹرٹ بنانا تیرے سر کی قسم ہے تل یہ میرا میٹھے کا دیوانا ویلکم بیک گوڈ مورنگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں چٹکھاروں کی جنگ اور اس چٹکھاروں کی جنگ میں کون جیتے گا اور کون ہارے گا یہ آپ آج جان پائیں گے میری شیفز کے پاس میری ججز کے پاس مین ڈش چکن کری تو پہنچ گئی اس کا ٹیسٹ بھی انہوں نے کر لیا ووٹس بھی ہمارے پاس ہیں اور 50% جو ہمارا ریزرٹ ہوگا مین ڈش کا وہ جو ہمارے ووٹس سے اس سے ہوگا 50% ہمارے شیفز سے شیفز جو ججز ہیں ان سے ہوگا اور اب یہ فائنل دیزرٹ تیار ہو گئی ہے آپ کو پروپرلی ہم نے شکل دکھائی تھی اس دیزرٹ کی جو کہ شیف آمر نے خود بنائی تھی اب میں آپ کو شکل دکھانا چاہتی ہوں لڑکیوں نے جو ڈیزرٹ بنائی ہے اس کی لیئرز کیس طرح بنائی گئی ہیں پلیز ذرا اس کو فوکس کر کے دکھائیے یہ لڑکوں کی ہے لڑکی وہ لڑکی آپ کو لگ رہے ہیں شکیل بھائی یہ لڑکیوں کی ہے شکیل بھائی نے لڑکوں کی لگ دکھا دی ہمارے پورے 7 ہے ہمارے بھی دکھائیں میں نے یہاں سے آئیے جی لڑکوں کی بھی ہم آپ کو لے ہر دکھا دیتا ہے بھائی لڑکوں کی لڑکیوں کی ماش کی دال لگ رہی ہے اور لڑکوں کی کونسی دال لگ رہی ہے شکیل بھائی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے جو ہم اپنے شہف سے پوچھ سکتے ہیں کو ایک در بلا یا ادھر لے جاؤں میں اصل میں آپ کو ادھر بلانا پڑے گا وہاں لاتے لاتے اللہ اور نہیں ہے ہماراں ماں ہی لی دوسری فئol شکل اچھی ہے اور وہ ان سے designیں گے تیسٹ کریں گے میتھا کتنا ہے تیسٹ کل ہے تیسٹ کل ہے تیسٹ کل ہے صلاحاں میرے اس پیدا چاہیے اس پیدا گولی اس پیدا ملک ہے اس پیدا نرحاں ساییہ اس پیدا ملک ہے میں نے کہا جت سے بہنس میں نہیں کر سکتی جت سے بہنس مت کرو نجا دنیا میں سب سے زیادہ اچھا شہب آٹمی ہوتا ہے عورت میں سب سے اچھا شہب آٹمی مرد کو کرا دیا عورت کے ہاتھ پہ وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو مرد کے ہاتھ this is a fact this is a fact رسپے کرانا والی باتیں مرد 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 یہ مرد عورت وہ عورت نہیں ہے یہ کھانا کس کا چاہے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو ہماری جنگ یہ نہیں ہے کھانا جس کا جینرلی سپیکنگ جینرلی سپیکنگ شاہب آمیر ایک منٹ اچھا ایک منٹ ایک منٹ آپ دونوں کری کی بارے میں یہ آخری سیک منٹرہ مارا اچھا میں چاہتی ہوں کری کی ریزرٹ بتانے سے پہلے آپ لوگ پہلے یہ ریزرٹ پہ چیک کر لیں اور اس کے بعد آپ ریزرٹ آپ کو پتا ہے ریزرٹ کس نے کیا بنائی ہے اب میں آپ کو ایک اور چیزی بتاؤں سپون دے دیے گا گرین جلی جمی نیدی ہم سے لے کے گئے لیکنے گرین جلی جمی نیدی وہ ہماری ہے وہ ہماری پہلی ہے آپ مجھ سے جعلی لے کے نیدی آپ کے کپی ہماری پہلی ہے آپ کے کپی مانت رہے ہیں ایاس آپ نے آنکھ لےگا گھر آپ مدی پہلے کے نیدی امرین گھر جلی لے کا fellers اگر ہم دور سے دیکھے اور بایر سے دیکھے یہ دیکھے کچھى پرزیرٹ براہ خاموش رہے کیا آپ کے کپا کا ان Essential mirror لیکن جو دسٹنکٹ ہے تھوڑا سا جو کلیر ہیں وہ یہ والی ہیں ان کی بھی لیرز دکھ رہے ہیں ہمارا چلی ماؤں چلی موٹا ہے ماؤں بہتا ہے شای فامیر اب اپنے باپ تاکو ان کا کسجت انا انہوں نے ایسا بنایا ہے جیسے کو اپنے بھی لیرز ایسا بنایا ہے ایسا بنا چلی گا ایسا بنایا ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اچھی سے اس کو ڈک کر کے آپ چکھئے گا اب Strand یہ اور دی تیسے معید کرنی بات ہے اچھا لے یہ做نی باتج Global ان ساتھ ریواز میں محبود لی کسی Capitol واہ نیکچے دک پورای نہیں کوئی ایک چیز اگر صالد ہو تھی ہے تو اس کے پر دوسری لیکوڈ چیز دکھیں گا ہے یہ اچھا ہے اچھا ہے ٹیسٹ اچھا ہے ہم اچھا ہے بہت بہت بڑا دیا ہے جو سب کشنا سیدھا سیدھا ہیے اس نے ہم اس کو سیدھا نہیں پا رہے تھے وہ پکلی لیئرز بن رہے تھے اچھا ہوگیا فیسلا آپ نے دماغ میں اپنا فیسلا رکھ لیا ہے اچھا اب ہم آ رہے ہیں سب سے پہلے چکن کڑائی سے چکن کری سے چکن کری میں آپ دونوں کا کیا فیصلہ ہے ٹیماتر جس کے اوپر اکھا ہے وہ والی یا خالی لیمو ہے جس کے پر ہو میں سب خان سے کنسرن کر کر ان کو میں بتایا کہ کیا ریزن ہے جس کے وزے ہمی کر رہے ہیں جو ٹاس تاس میں کری ہونی ضروری تھی تو ٹیسٹ دونوں کا اچھا ہے چونکہ ٹاس کے سارے جو پروپٹیز تھی وہ پوری کی ہے لیمن والی نے تو لیمن والی جو ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ لیمن والی لڑکوں کی تھی تو لڑکوں کے پاس اپیٹائزر کے بعد پھر کری کا ووٹ بھی چلا گیا دو ووٹ ادھا چلے گئے لیکن تین پوائنٹس ڈیزرٹ کے ہیں تین پوائنٹس ڈیزرٹ کی کیونکہ مجھے لگتا ہے ڈیزرٹ سب سے زیادہ مشکل ٹاس تھا چیک ہے دو پوائنٹس اپیٹائزر اور چکن کری کے لڑکوں کو مل گئے ہیں ایک ایک کوئنٹ ہے ان کا ان کا ایک ایک پوائنٹ ہے ان کے تین پوائنٹس ہیں یہی سے ترنی پوائنٹس ہو سکتا ہے اچھا جی یہاں میں اب فائنل اچھا جی میں تو بی ویری آنس دیکھیں ان لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کھانا پکانے کا لیکن ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں بھی ایک تف چیلنج ملے اور ان کو بنانے میں ملے تو جو میرے حساب سے میرے دماغ سے تیسٹ دونوں کا اچھا ہے لیئرنگ دونوں کی ہے کیونکہ ان کے پاس ٹائم کم تھا جمانے کا لیئر لگانے کا لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ بوجھ میں لیئر دکھا دی ہمیں اور ٹیسٹ اور میٹھا برابر کر کے دے دیا تو میٹھا دونوں کا ایکوال ہے لیکن ان کا زیادہ یہ جیلی جمی ہو جائے لیکن جو کےک ہے نا کےک وہ انہوں نے لیئر نہیں کیا وہ سائٹس پہ لگایا ہے تو وہ لیئر کے دیچ میں آنا چاہیتا ہے لیکن جو پچھلے دو نمبر تھے وہ کس کے پاس تھے لڑکوں کے پاس ہاتے ہیں اجیسے ہاں مجدد ہاراں مجدد ہمیشہ بیگر ہمیشہ بھی ہر بار تیسری بار میں نے شووپکنگی اور مجدد اچھے لگ میرے ساتھ ہے ہمیتر تیم آئیے آپ ایک ایک لڑکے کو آپ دیجئے چاہتی کیوٹ ہے میں دارے گئے شاہمامر 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 آپ اپنے گر میں ہونے پر رکھ سکتے ہیں اپنے وہ اس پر رکھ سکتے ہیں شاہمامر 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 اور میری گرل کے لئے میتالیا کیا ہے شاہمامر سفر آپ لوگ یہاں سے روک جائے یہ سکتے ہیں وہi آپ عودral والدو شاہمامر میری مجھے کن scaمامر کنو جن گرد من مرون ملش آپ سوچیں کہ ہمارے مجھے کتنا خوش ہوں گے ہم سے ہمیں بہترین 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 ہم نے خوٹل کے جگہ بھی اتاکی کیا ہوں گے ہم نہیں جا رہے ہیں تو کچھ چھوڑ دو تو بلک شیم پہ جا چکن کری جو بنائی دینا چاچو رشید بہترین 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 میں آپ کو بتانا ہوں گے چاچو رشید بہترین بہترین کل میں دوبارہ آؤں گی ایسی میدان میں الگ کھلاڑیوں کے ساتھ وہ کھلاڑی کون ہوں گے یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتانے والی لیکن ہاں ہوں گے مختلف اور آپ نے ان کو اس چارک میں کبھی بھی پہلے نہیں دیکھا ہوگا تو ججز ہمارے یہی ہوں گے لیکن کھلاڑی بدل جائیں گے میدان ہمارا وہی ہوگا اور آپ ویورز بھی وہی ہوں گے تو دیکھتے رہے گوڈ مارننگ پاکستان میں چکھاروں کی جنگ کی سولڈرز کل کون ہوتے ہیں خدا حافظ موسیقا 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 موسیقی